میں سب کو ویلکم کرتا ہوں فیڈرل منسٹرز کو ایمویسٹر نونگ رونگ بزنس کمیورٹی چائنیز پاکستانی اور یہ بڑا خاص اوکیشن ہے کہ ہم یہ بزنس فورم پاک چائنہ بزنس فورم انویسپنٹ اور بزنس کے لیے اس لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈبیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی ٹریڈ اور انویسپنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈبیک چاہیے ایک چیز جو مجھے ان تین سالوں میں مسلسل ایک فیڈبیک میں کہ اور یہ چائنیز انویسٹر نے مجھے بتایا کہ ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسپنٹ کو یہ آنے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے لیکن جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم جو ٹائم لگتا ہے انویسپنٹ کرنے کے لیے جب سے انویسپنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم جب سب ایک چیز ریلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم از منی تو جتنا اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا تو ہماری پوری کوشش ہے اور اسے بورڈ او انویسپنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈیلے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹے ہوں اور یہ سی پیک آتھارٹی بھی یہ بھی ملکے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسپنٹ کو دوسری چیز یہ فورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سکسٹیز میں ایک انڈسٹیلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے سیونٹیز میں ایک ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹیل ڈیولپنٹ چوک ہو گئی اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بنی سکتی ویلٹھ کرییشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹیلائز نہ ہو تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیفت ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک کو ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم فسے ہوئے وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا یہ کومن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی ملک تو تبہ آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا اور دوسری چیز یہ جو یہ جو نئی جو ٹیکنلوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے بیس سال پہلے کدھر تھا آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ اور وہ صرف دو سالوں کے اندر تھوڑا سے ایک سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہوگی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہمارے پاس یوتھ ہے ہمارے پاس ستنا پوٹنشل ہے اس چیز کا لیکن اس کے پر بھی توجہ نہیں دی گئی پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں سب سے زیادہ چائنہ لیکن ایس ٹیشن ٹائگرز کی مسال دی جاتی تھی ہمیں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے لیکن آپ سارے ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نیشنل پریورٹی بنائی ایکسپورٹس کرنے کے لیے چائنیز پریزڈن اردوگان جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بھی ترکی کا بھی بڑا بیلنس آف ٹریڈ بڑا ڈیفیسٹ پہ جاتا تھا ترکی نے انہوں نے سپیشل پلان کر کے ایکسپورٹس کے اوپر ایمفیسائز کیا اور ایکسپورٹس بڑی تو وہ ترکی کی سٹینڈڈ آف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا تو ہمارا بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی ایکانومی ہماری نیبر ہے ہماری ستر سال پرانی دوستی ہے ان سے ہم ہر طرح کی وہ کوپریشن کے لیے تیار ہیں اور ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم ہی نہیں تیار اس کے لیے ہم نہیں کبھی کوئی اس طرح کی ایک نیشنل پرائیورٹی نے بنائی تو میں اپنی گورنمنٹ کا ہم نے آہستہ آہستہ جیسے پہلے تو جو کرائیسیز تھے ان کو آہ حل کیا سٹیبلائز کیا پھر کرونا آ گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور میں اپنی ٹیم کو یہ آسد عمر بیٹھے ہیں میں خاص طور پر ان کو ان کی ساری ان سی او سی کی ٹیم ڈاکٹر فیسل بیٹھے یہ ہم آہ کئی دفعہ نیگٹیوٹی کے اندر ہم وہ چیز کو اپریشنٹ ہی نہیں کرتے جس طرح پاکستان نے کرونا سے کوپ کیا اور جس طرح ہم کوورڈ نائنٹین سے نکلے ہیں اردگرد تو دیکھیں ذرا ملکوں کا کیا حال بنا ہے ہندوستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے مائنسز میں گروتھ ریٹ چلے گی ایران میں دیکھیں تو دو نیبرز کو دیکھیں اور اس میں پاکستان کو دیکھیں یا اکانومیسٹ میگزین پاکستان کو نمبر ون رکھتی ہے وہ ملک جو سب سے پہلے نومل ہو گیا جس نے اپنی اکانومی بھی بچا لی اور اپنے لوگ بھی بچائے تو اس کا تو کریڈٹ ہی ملتا پاکستان کے اندر لیکن میں آج پھر سے کریشت دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک یہ بھی ایک گووننس کی ایک بہت بڑا یہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے پرائیڈ ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اس طرح نکلے ہیں اس سے تو اس ایک کے بعد دوسری کرائیسز کے بعد ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹریز ہونا ہے اور ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور ہر چیز جس سے ہم اپنے اپنی جو ہمارا ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے منی لانڈرنگ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا گئے ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے وہ بھی ایک ہمارا ہی نہیں ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے فیٹف وہ جو فیکٹ آئی پینل تھی یونیٹی نیشنز سیکرٹی جنرل کی وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہوگے امیر ملکوں میں چلا ہی جاتا ہے تو وہ اور پھر اپنا جو چائنہ کے ساتھ ہم یہ جو سی پیک فیز ڈو ہے جس طرح ایمبیسٹر نے کہا کہ جو فیز ون تھا وہ تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور پروجیکٹ تھے جو فیز ڈو ہے وہ ایک تو بزنس ٹو بزنس اور یہ جو آج فورم بنا ہے اس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے لیکن دوسرا اگرکلچر کے اوپر زور ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہمارا سب سے جلدی ہمارے پاس ایک آہ انٹیپ پوٹنشل اگرکلچر کا جو ہم نے کبھی وہی پرانی مہنجو داروں کی ٹیکنیکس ابھی تک استعمال کرتے ہیں پاکستان میں جبکہ چائنہ کیونکہ پروڈاکٹیوٹی دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے اور پھر جو شروع میں میں نے بات کی کہ کیسے ہم چائنیز انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے وہ تھائیلنڈ چلی جاتی ہے ویٹ ٹیم چلی جاتی ہے اس کو کیسے پاکستان لا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بورڈ آف انویسپنٹ میں پورا کام کر اور سی پیک آثورٹی بھی کر رہی ہے لیکن جو ایک چیز میں نے اور ریلائز کی ہم چائنہ سے سیکھ سکتے ہیں وہ ان کی اربن پلاننگ ہے پاکستان بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے اس کے اندر بڑی پوٹنشل ہے اربنائزیشن میں کیونکہ ڈیویلپنٹ اربنائزیشن ساری دنیا ہمیں جو انڈیسٹرل ریولوشن تھی وہ اربنائزیشن سے ہوئی تھی لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں دو خطرے ہیں یہاں ایک تو فوڈ سیکیورٹی ہمارے گرین ایریاز آئیس سے غائب ہوتے جا رہے ہیں آپ اسلامباد دیکھیں دھڑنا ہو گیا پچھلے پندرہ سالوں میں لہور کی سیونٹی پسنٹ بڑھ گیا ہے صرف پچھلے دس سالوں کے اندر تو یہ جو پھیل رہے ہیں ہمارے شہر یہ ہم ادھر چائنہ سے بہت سیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ورٹیکل ڈیولپنٹ گئے ان کے بھی وہ ایشیوز ہیں بڑی عبادی تھی انہوں نے اپنی آہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی زمین بچائی ہے اور پھر ورٹیکل ڈیولپنٹ کی ابھی تک پاکستان میں پہلی دفعہ بلکہ ہم نے ہمیں پرمیشنز ہی نہیں ہماری آہ لوز اللاؤ ہی نہیں کرتے تھی اوپر جانے کے لیے تو پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے شہر اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آگے اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولوشن پولوشن نہیں کنٹرول کر سکتے جو لاہور کی اب سیچویشن ہے اور پھر ان کو پانی پچانا بجلی ویسٹ ڈسپوزل یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اگر جتنا پھیلتا جائے گا اتنا کم آپ ان کو سرف کر سکتے تو یہاں چائنیز جو ان کی آبن ڈیولپنٹ ہے یہ رماکبل ہے آپ ان کے شہر دے گے ہر دوسرے سال میں بدلے جاتے ہیں تو ان سے یہ بھی ایک آبن ڈیولپنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایکسپٹیز ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ میری ابھی چائنہ کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے اگلے ہفتے ٹینٹیٹیو ہے کرونا کا سبجیک ٹو کرونا کووڈ نائنٹی تو انشاءاللہ وہ جو ٹرپ ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ آبن پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے میں پھر سے مجھے بڑا خوشی ہے کہ آج ہم نے اناگریٹ کیا یہ پاکستان چائنہ بزنس ان انویسپنٹ فورم انشاءاللہ اسے جو انپورٹ آئے گی اسے ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جائے گی شکریہ